اسلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو حال ہی میں گورنمنٹ نے ایک سے سولہ تک کے گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو ٹائم سکیل دینے کے بات کیا اور اس بارے میں جو نوٹفیکیشن بھی جاری ہوا اس میں سب سے بڑی شارج یہ تھی کہ ایک ٹائم سکیل کمیٹی بنائی جائے گی اور اس پر ملازمین کو کافی اتراز بھی تھا اب اسٹیبلشمنٹ رویجن نے ایک حال ہی میں ایک کلیریفکیشن جاری کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ اب ٹائم سکیل کمیٹی کا خاتمہ ہوگا اس کی مکمل تفصیلات ہم اسٹیبلشمنٹ رویجن کے جو اوہم اے اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں یہ وہ اسٹیبلشمنٹ رویجن کا اوہم اے جو جاری ہوا ہے فس جولائی ٹوزن ٹوینٹی ٹو کو یہ بہت اہم ہے اس سوالے سے یہ سب ملازمین کو اس کا جاننا ضروری ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے کہ پولیسی فر گرانٹ آف ٹائم سکیل ٹو سیول سرونٹ ٹو بی پی ایس وان ٹو بی پی ایس سکسٹین آف آل سیول سرونٹ آف تی فیڈرل گورنمنٹ ایک سے سالہ تک جو ملازمین کو جو ٹائم سکیل دیا گیا تھا اس کے بارے میں یہ مزید کلیریفکیشن ہے اور یہ اوہم کہتا ہے کہ فیناس ٹویزن نے جو اوہم جاری کیا تھا ٹائم سکیل پولیسی کے حوالے سے اٹھائیس پانچ دوہزر بائیس کو اور اس میں سے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ منسٹری ہیں ڈپارٹمنٹ ہیں اور جو انہوں نے کو کہا گیا کہ ایک آپ ٹائم سکیل کمیٹی بنائیں گے وہ اس کا پیٹرن یہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ جو ڈپی سی ہوتی ہے اس کے پیٹرن کے اوپر بنائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ٹائم سکیل کس ملازم کو دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا جو ڈپی سی وہ کہتا ہے بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی کنکرنس سے اب وہ مختلف مارک میں جو ہیں وہ اپروچ کر رہے ہیں کہ ٹائم سکیل جو کمیٹی ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اس حوالے سے انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ دی کانسٹیوشن آف ڈی پی سی ڈی ای سی ان کنسلٹیشن ویڈ ایسٹیبلشمنٹ ڈیویزن is required in the terms of the ایسٹر کوڈ پیج نمبر 291 وہ کہتے ہیں ایسٹر کوڈ کا جو پیج 291 ہے اس کے ساتھ ہی ڈی پی سی ڈی ای سی بنے جاتے ہیں ایسٹر کوڈ میں اسٹر کوڈ میں کوئی ایسا رول موجود نہیں ہے آخری پیرا بہت آئیم ہے یہ تری پیرا اور وہ کہتے ہیں ایک سے سولہ تک کے ملازمین کو دی پی سی جو ہوتی ہے وہ سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ سیپریڈ جو ٹی ای سی ہے یعنی ٹائم سکیل کمیٹی ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس حوالے سے اس کو جو مطلقہ ڈی پی سی ہے یا ڈی ای سی ہے اس کے سامنے اس کے کیسز کو رکھا جائے اور ملازمین کو ٹائم سکیل دیا جائے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ